السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آج کل لوگ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے دوسروں کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں کہ میں گزر جاؤں تو یہ کہاں تک صحیح ہے ذرا رہنمائی فرمائے اسماعیل حوری صاحب کو ادرا سے پوچھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سترے کے بارے میں علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ سترے کی مقدار کم از کم ایک ہاتھ یعنی اٹھارہ ایچ لمبائی اور ایک انگلی کی بقدر اس کی موٹائی ہونی چاہیے چونکہ سترے کی مقدار ہی ایک ہاتھ ہیں اس لئے ہاتھوں کا سترہ بنانا درست ہے البتہ جو بندہ سترہ بنائے ہاتھ کا اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہیں زمین کے اوپر لگائے رکھے لگا کر رکھے ہوا کے اندر لٹکا ہوا نہ رکھے اور اگر یہی کیفیت ہیں کہ سترہ بنانے والا اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سترہ بناتا ہے تو یہ سترہ بنانا درست ہوگا اور اس کے آگے سے گزرنا صحیح ہوگا لیکن اگر کسی نے ہوا میں لٹکا کر سترہ بنایا ہاتھ کو زمین سے نہیں لگایا تو یہ سترہ بنانا درست نہیں ہوگا اور اس سے آگے سے گزرنا بھی درست نہیں ہوگا کو زمین پر چیز کا زمین پر چیز خودتا ہے عمین پر چیزی لانٹر ٹھیک ٹھیک گرھام